آنکھوں کے انفیکشن سے مطالق محکمہ صحت کے ایڈوائزری جاری کر دی گئی انفیکشن بیکٹیریا یا وائرس سے پھیلتا ہے محکمہ صحت سندھ کے مطابق وائرس متاثرہ فرد کے چھینکنے ہاتھ ملانے سے بھی دوسرے کو لگتا ہے اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گی بول نیوز کے نمائندہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مریم آپ دیکھ کیجئے ایڈوائزری جو ہے آنکھوں کے انفیکشن کے حوالے سے جاری کی گئی محکمہ صحت سندھ کے جانب سے جس میں بتایا گیا ہے یہ انفیکشن بیکٹیریا یا وائرس کے ذریعے دوسرے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے جس کے بعد آنکھوں میں سرخ ہو جاتی ہیں آنکھوں سے پانی بھینا اور عطوبت نکلنا اس کے ساتھ شامل ہے یہ مداثرہ فرد کے چھینکنے ہاتھ میں لانے چھونے سے دوسرے کو لگتا ہے جبکہ دوسرے مداثرہ افراد کے لیے یہ ادایت جاری کی گئی ہے جو مداثرہ فرد جھر میں موجود ہے جس کے آنکھوں میں انفیکشن ہے اس کا تولیا یا ٹوش پیپر جو ہے وہ بلکل بھی استعمال نہ کیا جائے جبکہ مداثرہ شاخت جھر میں موجود دیگر افراد جو ہیں بھی سیکنڈ تک سابون سے ہاتھ ہوئے آنکھوں کو مسلے یہ خارج کرنے سے جو ہے گریس کیا جائے سمن پولز میں بھی نہانے سے گریس کیا جائے کانٹیک لینسز بھی استعمال نہ کیا جائے جبکہ ایک کالا چشمہ جو کہ تیز روشنی سے جو ہے بچاؤ کرے گا وہ لازمی پہنے تاکہ آنکھوں میں تکلیف یا جلن جو ہے وہ نہ ہو سکتے آٹھ روز تک جو ہے یہ انفیکشن برقرار رہتا ہے اور آٹھ روز کے بعد جو ہے یہ انفیکشن از پود ہی ختم ہو جاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے